بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو سیول انجینئرنگ کے حوالے سے ایک ویڈیو میں پیش کر کے دے رہا ہوں یہ دیکھئے یہ ہمارا جو بلڈنگ ہے یہ اصل میں دیکھیں تو بہت انچی بلڈنگ ہے ٹھیک ٹاک قسم کی اس کا کولم ہے یہ کریک ہو گیا تھا نیچے سے خراب ہو گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ سریعے جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہیں وہ کیا یہ تھا کہ جب یہ کریک اس میں فڑ گئے تھے تو اس کا یہ میٹیریل تھوڑ کے یہاں سے یہ نکال دیا گیا یہ دیکھیں یہ میٹیریل تھوڑ کے نکال دیا گیا اس کو تھوڑا ایکسپوز کیا گیا اب اس کو ریپیئر کر رہے ہیں اس کے ریپیئر کے لیے کچھ سپیشل قسم کا سامان استعمال ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اس میں بتاتے ہیں دوستو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیں یہ اپاکسی ہے یہ آپ کو گریے سی جو نظر آ رہی ہے جہاں پر پرانا کنکریٹ ہو جوائنٹ کو ملانے کے لیے پھر اس کو یہ اپاکسی ڈال لیتے ہیں یہاں پہ اپاکسی لگا دی گئی یہ تقریباً دو تین گھنٹے میں خوشک ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک اپاکسیو قسم کا ہے یہ اس کے بیچ میں لگا لیا جاتا ہے پرش سے یہ جو پرانا اور نیا جو نیا میٹیریل لگا رہے ہیں یہ سپیشل قسم کا سیمنٹ ہے جو کہ جس کے اندر کچھ فائبر کے ریشے بھی شامل ہیں دیکھیں یہ بہت مضبوط قسم کی چیز ہوتی ہے سپیشل چیز ہے تو یہ لگایا جاتا ہے ریپیئر کیلئے اور یہ جب یہ لگا لیں گے یہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ گلاوز لگائی ہوئے ہیں گلاوز کی ذریعے اس کو ہاتھ سے مسئلہ اس طرح کی او بنا کے تو یہ یہاں پہ زور سے تھاپتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا دباتے ہیں تو یہ لگ جاتا ہے اپنے پکڑ کر لیتا ہے یہ اگر نیچے یہ اڈیسیو نہ ہو تو پھر یہ پکڑ نہیں کرتا اس کے لئے پکڑ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ اڈیسیو نہ لگایا ہو تو یہ جو ہے یہ پانی میں بناتے ہیں اس کا میں آپ کو سمنٹ بھی دکھاتا ہوں کس طرح کا سمنٹ ہے یہ اسپیشل ڈیزائن کا سمنٹ ہے عام سمنٹ نہیں ہے شکل تو عام سمنٹ کی ہے لیکن عام سمنٹ نہیں ہے یہ بہت سپیشل سمنٹ ہوتا ہے مضبوط قسم کا سمنٹ ہے اور اس کو کیورنگ کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ جب خوشک ہو جائے گا تو نیکس دے اس کو پانی دیں گے اس کے بعد پھر اس کو مزید پھر ایک ہاتھ لگائیں گے یہ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا یہ دیکھیں تو یہ کچھ نیچے رہ گیا ہے اور یہاں پہ یہ اوپر ہے تو یہ اس کے برابر کریں گے تقریباً یہ دو تین ہاتھ کر کے یہ کرنا پڑتا ہے دو تین ہاتھوں میں ہوگا آخر میں گلمالا لگا کہ اس کو بالکل پلین کر دیں گے جیسے یہ ہے اس طرح کا اس کو کر دیں گے تو یہ اس کا طریقہ کار ہے طریقہ کار میں نے آپ کو دکھا دیا لگانے کا بھی اور میٹیریل میٹیریل لبھی دکھائیں گے آپ کو پانی میں بنایا جاتا ہے یہ میٹیریل اس میں ریت وغیرہ نہیں ہوتی سیدھا سیدھا جو یہ میٹیریل ہے یہ سمنٹ یہ تیار کر لیا جاتا ہے پانی کے اندر ریت وغیرہ نہیں ملاتے اور سیدھا سیدھا لگایا جاتا ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو تھاپ کے لگاتے ہیں اور ہاتھوں سے لگایا جاتا ہے یہ ابھی نیا تیار کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بلکل وہی پران عام طریقے سے جس طرح وہ عام مسالہ بناتے ہیں سیم بھئی سیچویشنل لیکن اس میں ریت نہیں ہے بلکہ اس کا سمنٹ کا تیار مسالہ ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پہ اپوکسی ہے اپوکسی کا ڈپے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اپوکسی کا ڈپا یہ دیکھیں یہ اپوکسی ہے یہ اس کا ہارڈنر ہے زون کم نہیں کا ہی ہے اسی کم نہیں کا زون زون کا سمنٹ بھی ہے زون کا یہ اپوکسی اور زون کا ہی ہارڈنر یہ اپوکسی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ اپوکسی ہے اور یہ اس کا ہارڈنر آتا ہے کتنے کتنے مقدار اس کے مقداریں یہ ہے کہ یہ ایک کلو ہوتا ہے اور یہ آدھا کلو ہارٹنر اس میں ملانا پڑتا ہے تب یہ باکسی بندی یہ دیکھیں یہ باکسی زمین پر لگائی ہوئی بھی ہے یہاں پہ کچھ ریپیئر اندر کیا ہے یہ ٹوٹا ہوا تھا تو یہ ریپیئر کیا ہے یہ باکسی لگا لیتے ہیں تو بڑے اچھے سے سیل کر دیتا ہے مضبوط یہ باکسی سپیشل باکسی ہے جو کہ سیمنٹ کے لیے ہوتی ہے دیواروں کے لیے اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے یہ وہ اوزون کمپنی کا سیمنٹ ہے دیکھیں یہ اوزون کمپنی کا سیمنٹ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ ہارٹنر ہے اس کا جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہارٹنر ہے ہاف کیجی میں تو یہ اس میں ملایا جاتا ہے اوزون کمپنی کا سیمنٹ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر پہلے سے انہوں نے بہت ساری چیزیں مکس کی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے پتر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ریشے بھی ہوتے ہیں کلاس فائبر کے اور یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے تو یہ اس میں آپ کو ریشے بھی نظر آ رہے ہیں مضبوطی کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سیمنٹ جو ہے سیمنٹ بھی اس کے اندر ہے تو یہ ساری چیزیں ملا کی یہ بنائے جاتا ہے سپیشل سیمنٹ ہے اور کمپنی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس کمپنی کا ہے یہاں بھی ڈیٹیل ہے اس کی یہ دیکھیں یہ اوزون کم نی اس کی پوری ڈیٹیل یہاں اس کی ڈیٹیل ہے یہ ساری ڈیٹیل یہ ہمارے پاس کچھ بوریاں پڑی ہیں یہ ہزار سے بارہ سو روپے کی ایک بوری پڑتی ہے لیکن اس طرح کے ریپیئر میں جس طرح کی آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے ریپیئر میں بہت کارامت ہوتا ہے ویڈیو تھوڑی سی الیکٹریکل سے ہٹ کے دی سیول انجینئرنگ کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سیول انجینئرنگ کے حوالے سے بھی کیونکہ انجینئرنگ ہیں انجینئرنگ تو ہمارا کام ہے دی انجینئر ہوں میں تو انجینئرنگ تو ساری ہی ہے میکنیکل ایلیکٹریکل سیول سب کو یہ Dear سب کوئی کور کریں گے تو یہ بنا دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اور بھی fit کریں گے اور بھی زیادہ بنائیں گے اور اس طریقے پہ یہ بھی ہوگا اس سارا کے سارا ری بیئر ہوگا تو یہ دار ری بیئر انڈسٹری کے اندر تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تم سب کیجئے شرنل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن تبایئے آل پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشنز ملتی رہیں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ